اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ پرگرام احکام شریعت اور نماز کی شرائط سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی فضلت میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جسے کہ پچھلے پرگرام میں ہم نے نمازوں کے اوقات کے بارے میں تفصیلی کلام کیا تھا اور اس میں پھر پہلے مستحب اوقات ذکر کیے تھے اس کے بعد تین ایسے مکروح اوقات کا تذکرہ کیا تھا جن میں فرض واجب سنت نفل ادا یا قضا کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں ان میں پہلے آپ کو بتایا تھا طلوع آفتاب دوسرا زوال کا وقت اور تیسرا غروب آفتاب ان کا کیا صحیح شرعی تصور ہے وہ بھی آپ کی فضلت میں عرض کیا تھا اور آج انشاءاللہ ہم نوافل جن اوقات میں پڑنا مکروح ہے وہ اوقات آپ کی فضلت میں عرض کریں گے یہ بارہ اوقات ہیں ان میں نفل نماز منع ہے فرض یا واجب کی ہم بات نہیں کر رہے بلکہ صرف نفل نماز پڑنا منع ہوتی ہے یہ اوقات بھی ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے مثلا پہلی ہے طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان یہ صراحتاً حدیث میں آگیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب فضلتلو ہو جائے تو طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہے سوائے سنت فضل کے لہذا جب فضلتلو ہو جائے تو صرف سنت فضل پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں ہوگی صرف سنت فضل ہم نے پڑھی اس کے بعد دو رکعت فضل کی نماز ہیں نوافل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں حتیٰ کہ بنفرض اگر کوئی شخص دیر سے آیا اور ڈائریکٹ جماعت میں شامل ہو گیا کہ فضل کی جماعت نکلنے کا اندیشہ تھا اور اس کی سنت رہ گئی تو ایسا نہیں کر سکتا کہ فضل کی نماز عدا کرنے کے بعد پھر طلوع آفتاب سے پہلے پہلے ان سنتوں کو پڑھے نہیں بلکہ یہ سنتیں نکل گئیں اب اگر پڑھنا چاہے تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتا ہے ورنہ امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک چونکہ سنن و نوافل کی قضا نہیں ہے لہٰذا وہ تو اس کی قضا کو بھی فرماتے ہیں کوئی لازم نہیں ہے لیکن امام محمد رحمت اللہ علیہ چونکہ احادیث کریم میں سنت فضل کی بہت زیادہ تاقید آئی ہے تو اس سے قریب واجب تصور فرماتے ہوئے آپ یہی فرماتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد ان کی قضا کر لی جائے تو یہ آپ کی ثواب دید پر ہے کریں تو بہتر نہیں کریں تو کوئی حرج نہیں لیکن ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر فرض جماعت سے ادا کر لیے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تو سورج نکلنے میں کافی ٹائم باقی ہے چلو سنتیں پڑھ دیتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے تو پہلا وقت یاد رکھیں کہ جب فضل طلوع ہو جائے یعنی فضل کا وقت شروع ہو جائے اس وقت سے لے کر اور سورج کے نکلنے تک سنت فضل کے علاوہ اور کوئی سنن یا نوافل وغیرہ ادا نہیں کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ جب نماز کے لیے جماعت کے لیے اقامت کہی جائے تو اقامت شروع ہونے کے بعد نوافل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں بالکل اقامت شروع ہوئی جیسے مثال کے طور پر زہر کی نماز ہے ایک شخص مسجد میں آیا اقامت شروع ہو گئی اب اس نے سوچا کہ چلو میں فٹا فٹ زہر کی چار سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا ایک آدھ رکت تو نکلے گی تو اس کا ایسا کرنا مکروح ہے کیونکہ اقامت شروع ہو چکی ہے اس کو چاہیے کہ فورا جماعت میں شامل ہو جائے لیکن یاد رکھیں کہ سنت فضل کا حکم تھوڑا سا علیدہ ہے یہ حدیثوں کے اندر ہی آیا ہے لہٰذا اس سے فقہ اکرام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دیر سے اگر وہ یقین ہے اس کو یقین حاصل ہے کہ میں امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے سنت فضل ادا کر کے شامل جماعت ہو سکتا ہوں تو پہلے وہ سنت فضل ایک سائیڈ میں ہٹ کے ادا کرے اور پھر شامل جماعت ہو جائے لیکن اگر اس کو یقین ہے کہ میں اگر سنن میں مجھول ہوا تو اس سے پہلے ہی امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو پھر اب مجبوری ہے اب وہ سنتوں کو چھوڑ کر براہ راست شامل جماعت ہو سکتا ہے تو یہ صرف سنت فضل کا حکم ہے زہر کی ہوں چاہے عصر کی ہوں چاہے عشاء کی ہوں ان تمام کے اندر اگر اقامت شروع ہو گئی تو پہلے والی سنتیں آپ ابھی نہیں پڑیں گے پہلے جماعت میں شامل ہوں گے ہاں جماعت کے بعد پھر پڑنا چاہیں تو وہ ایک الگ بات ہے جو کہ اس میں بھی یہی ہے کہ جسے عصر کی ہے پہلے کی چار سنتیں نکل گئیں تو عصر کے نماز پڑھنے کے بعد یہ سنن اب نہیں پڑھیں گے ہاں زہر کی پہلے کی چار نکل گئیں تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں لیکن ترتیب یہ رکھیں گے کہ پہلے دو سنت جو زہر کے بعد والی ہیں پھر چار سنت پڑھیں گے اور عشاء کے اندر بھی اگر نکل گئیں تو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں کیونکہ سنتیں غیر موقع دا ہیں اور نہ پڑھیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے ایک کالر منتظریں کال لیں گے انشاءاللہ اور پھر میں اس کو کمپلیٹ بھی کرتا رہوں گا السلام علیکم السلام علیکم مستی صاحب جی وعلیکم السلام مستی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ زید کا بیٹا بہت نافرمان تھا لوگوں سے اس کے نام پر قرض لینے لیتا تھا پھر لوگ اس سے قرض مانگنے آبی سے تنگ آتا اس نے اقبار میں یہ اشتہار کیا کہ سلنا شخص اب میرا کوئی واسطہ نہیں جو بھی اسے لیندین کرے اپنی ذمہ داری پر کرے اب زید کا انتقال ہو گیا باقی ورسہ اس بیٹے کو وراست میں سے حصہ دینے سے انکاری ہے گو کے اشتہار میں آف کرنے کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تھا پھر بھی ورسہ یہ کہتے ہیں کہ نورس نے یہ لکھ دیا تھا کہ پلنہ شخص سے میرا کوئی واسطہ نہیں کیا حکم ہوگا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت وفات کی عدد گزار رہی تھی اپنے سو سال میں جبکہ اس کا بیٹا باہر رہتا تھا اس کو اپنے سو سال میں لگے گی لہٰذا وہ دوران عدد ویزہ ختم ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کے پاس اکیلی ہی چلی گئی چاہ ان دونوں شورتوں میں وہ گناہگار ہوگی مطلب عدد تمام ہونے سے پہلے جی ٹھیک ہے اور اکیلے چلی گئی اچھا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کلمہ کفر ہے کہ اس بات کا علم تو میرے فرشتوں کو بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور چوتھا سوال یہ ہے کہ چاہی منت ماننا شرعی منت ہوگا کہ کوئی یہ کہے کہ میرا کام ہو جائے تو میں مخصوص تعداد میں دوڑ پاک پڑھوں گا کہ ایسی منت کو پورا کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اور بس شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ ایک اور قولہ ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا جو قضاء نمازیں ہیں کافی اطلب میں میری چھوٹ گئی ہیں اب وہ کس طرح ادا کرنا چاہیے گی دوسرا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی ایک ہمارے رشتدار کی جو بھائی تھا وہ مر گیا ابھی اس جو اس کی بیوی تھا بھی وہ اپنے لڑکے سے اس کا شادی کروانا چاہتا کیا ایسا شریعت میں شہر جاہ جا ہے جو تو بھائی سے جو اس کا شا unreal تھا وہ بھائی مر گیا اب وہ اس کا دوسرا بھائی اپنے لڑکے سے اس کا شادی کراتا ہے جس کی بیوی ہیں وہ اس سے جو بیوہ ہے اس کی اچھا 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 ٹھیک ہے وہ چچی بنی نا ان کی جی جی ٹھیک ہے اور بسیش حوالے میں رکھوں ٹھیک ہے میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ ایک مسجد کالر ہیں السلام علیکم جی فرمائیے حضرت صاحب پہلا سوال ہے کہ کیا اللہ کی نبی پہ جادو کا اثر ہوا تو اس کے مطالق ایک مسلمان کا کیا عقید ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور کسی نے اپنی بچی کا لفظ نام رکھا ایمان اس کا کیا شغی حکم ہے اچھا اور کیا کسی اللہ کے کسی ولی کی قبر کو پکا کرا سکتے ہیں اور بس حضرت صاحب دعاوں میں جاری رکھیں جی انشاءاللہ میں ارز کرتا ہوں تو آپ کی خدمت میں ارز کر رہے تھے کہ جب اقامت سٹارٹ ہو جائے تو پھر نوافل وغیرہ پڑھنا منع ہوتا ہے بلکہ فورا شامل جمعات ہونے کا حکم ہے لیکن فجر کی نماز میں استثناء ہے کہ فجر کی اگر سنت عدا نہیں کی ہیں تو پہلے علیہ دعا سنت فجر عدا کریں اس کے بعد شامل جمعات ہوں تیسرا مسئلہ یہ ہے تیسری جگہ جو تیسرا مقام ہے کہ اگر کسی نے عصر کی نماز عدا کر لی ہو اس کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کسی بھی قسم کی نفل نماز پڑھنا منع ہوتا ہے لیکن اس میں عصر کے نماز کی قید ہے چنانچہ دیکھیں فجر کے اندر عصر میں یہی فرق ہے فجر کے اندر وقت شروع ہوا نہیں کہ نوافل منع ہے لیکن عصر کے اندر وقت سے نوافل منع نہیں ہوتے بلکہ عصر کے فرائز عدا کرنے کے بعد نوافل منع ہے لہذا مثال کے طور پر عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے مثال کے طور پر پانچ بجت اور کسی نے بھی عصر کے فرض نہیں پڑھے ساڑھے پانچ تک تو وہ نوافل پڑھ سکتا ہے لیکن اگر اس نے فرض پڑھ لیے ہیں اس کے بعد وہ نوافل عدا نہیں کر سکتا یہ تھوڑا ذہن میں رکھیں ایک اور کولر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم جی جی یہ جم جہاں سے جو باڈی بنانا ہے یہ سلام میں جائز ہے کیا نہیں جائز کیا چیز کس میں باڈی بنانا جائز ہے کیا نہیں جائز باڈی بلڈنگ جی ٹھیک ہے اور اور اگر آدمی صرف اپنے شوق کے لیے بہنس اس کے بارے میں مجھے بتا دیئے پڑھ جاتا جی جی اور اور بار سے اپنے دباؤں میں چامل رکھتی جی انشاءاللہ میں ارز کرتا ہوں ایک اور کولر ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم مبالکم السلام جی بھائی جان جی میرا یہ سوال ہے شاہد صفیح علی شاہلکور سے بات کر رہا ہوں جی رشاہد پچھلے ستائیس میں رمضان پچھلے رمضان ستائیس میں روزے کو میرا نکاہ ہوا تھا جی جی تو کچھ گلد فیمیوں کی وجہ سے رکھتی نہیں ہوئی تھی نکاہ ہو گیا تھا رکھتی چھوٹی ایت کے بعد تھی جی تو انہوں نے رکھتی کرنے کی تو کچھ گلد فیمیوں سے انہوں نے جو آنا ڈگوز لے لیا مجھ سے میں کور کے ذریعے مطبع آپ کے مرضی کے بغیر یا آپ نے دستخط وارہ کیے تھے نہیں میں نے بالکل نائی دستخط وغیرہ کی یہ نائی میں ادھر پہنچا ہوں عدالت میں انہوں نے میرے بغیر اطلاق لے لی ہے ٹھیک ہے اور تو یہ بتا دیجئے کہ شریعت میں یہ جہد ہے یا بالکل نجہد ہے اور نیکس ٹیم اس نے شادی بھی کر لیا لڑکی نے تو وہ اس لڑکی کے لیے یہ سب کو جہد ہے یا کہ یہ حرام ہے اس نے شادی بھی کر لی ہے جی شادی بھی کر لی ہے تو اس کی وجہ کیا تھی وجہ کوئی ہے آپ کے ذہن میں بچے یہی ہے کہ بس لوگوں کی باتیں سنکے ہم نے جو ہمڈی بود لے لی کہ وہ لڑکی ایسا ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے تو ایسا پوچھ بھی نہیں ہے چلنٹ ٹھیک ہے میں ارس کرتا ہوں انشاءاللہ ایک وزید کال لیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام خیرس ہیں آپ یہ اللہ کا بڑا کرب ہاں ہاں ذرا مجھے آیت کریمہ کے بارے میں ذرا تفصیل بس بتا دیجئے کہ کس حالات میں پڑھ جاتی ہے بارے میں بہتری کے لیے کیا پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے میں ارس کرتا ہوں انشاءاللہ تو نمازِ عصر کی ادائیگی کے بعد پھر ہم کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے یہاں تک کہ غروبِ آفتاب ہو جائے اس کے بعد جب غروبِ آفتاب ہو جائے یعنی اب چوتھا وقت یہ ہے کہ غروبِ آفتاب ہو جانے کے بعد سے لے کر اور مغرب کے فرض ادا کرنے تک درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے جیسے فقہ نفی کے روشتی میں تو فوراً اذان ہوتی ہے اس کے ساتھی متصل اقامت اور دو رکعت نماز تین رکعت نماز فرض ادا ہوتی ہے اس کے بعد سنت پڑھتے ہیں لیکن امام شافیر احمد اللہ لے کہ ہاں پہلے اذان ہے اذان کے بعد دو رکعت نفل وہ لوگ پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر اقامت ہوتی ہے پھر فرائز وغیرہ ادا کرتے ہیں تو فقہ نفی میں اس کو مقروح لکھا ہے لیکن بعض علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ اگر دو رکعتیں نفل ہلکی سی پڑھ لی جائیں تو اجازت ہو سکتی ہے لیکن اکثر جو فقہ کا فقہ احناف کا عمل ہے وہ یہی ہے کہ مغرب شروع ہو جانے کے بعد سے لے کر اس کے فرض ادا کرنے تک درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی پانچمہ وقت کے جب امام جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے چاہے بھی خطبہ شروع نہیں کیا ہے اگر وہ کھڑا ہو گیا بس وہ نوافل پڑنا منع ہو جائیں گے حتیٰ کہ اگر اس نے جمعہ کی سنتیں ابھی نہیں پڑھی تھیں تو وہ امام کے کھڑے ہو جانے کے بعد سنتیں شروع نہیں کر سکتا وہ بعد میں ہی ادا کرے گا خطبہ اس کو سننا چاہیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم اور ایک مختصر سا وقفہ لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری جو مسئلہ میں ارس کر رہا تھا اس دفعہ پھر ریپیٹ کرنے کے بعد جوابات کی طرف آئیں گے پانچوہ جو وقت ہے وہ جب امام خطبے کیلئے ممبر پہ کھڑا ہو جائے ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا لیکن خطبے کے لئے جب کھڑے ہو گئے تو یہ صحیح حدیث میں آ گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے خطبے کے لئے کھڑے ہو جانے پر ہر قسم کی نماز کو منع فرما دیا حتیٰ کہ ذکر تک کرنے کو منع کر دیا یہ بلکل خاموشی کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے لہٰذا اب کوئی نوافل وغیرہ نہیں پڑھیں گے حتیٰ کہ جمعہ کی اگر سنتیں سنتیں ابھی نہیں پڑی تھیں اور امام خطبے کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں تو حکم شرع یہی ہے کہ اب بیٹھ کر خطبہ سنیں اس کے بعد پھر جب ٹائم ملے تب یا پھر فرائز کے بعد سنن کو ادا کیا جائے ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ سنن میں مشغول ہو چکا تھا پھر امام صاحب بیچ میں خطبے کے لئے کھڑے ہو گئے تو وہ اپنی نمازی سنتیں یہ چاروں پوری کر لے لیکن اگر امام صاحب خطبے کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں تو بہرحال پھر خاموشی سے سکوت کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے کوئسنس کی طرف آتے ہیں پچھلے پروگرام کی کچھ کوئسنس باقی تھے وہاں سے لیں گے پھر آج کی بھی کوئسنس ہیں ایک بہن نے فرمایا کہ وہ درس بخاری وغیرہ ہمارا دیکھتی ہیں اور بہت وہ کہتی ہیں ہم نے علم حاصل کیا ہے لیکن انہوں نے کال کر کے پوچھا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی مرض سے مسائل معلوم نہ کریں کیونکہ کسی مفتی سے بھی عورت کا بات کرنا حرام اور گناہ ہے تو اب ہم کس طرح علم سیکھیں دیکھئے جو گھر کے افراد نے فتوہ دیا ہے سب سے پہلے تو ان سے یہ کوئسن کیا جائے کہ یہ بتائیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں نے آکے مسائل معلوم نہیں کیے ہیں حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اشارت فرماتی ہیں اور یہ بخاری کی مستند ترین روایت ہے آپ نے اشارت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی انصار کی عورتوں پر رحمت نازل فرمائے کہ انہیں شرم و حیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے سے نہ روکا تو انصار کی عورتیں اپنے جو عورتوں کے مسائل تھیں وہ بھی دائر عدب میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں فرمایا اب شاید کوئی جڑ ہوشیار یہ کہے کہ جی وہ تو ہمارے نبی تھے نا دیکھیں نبی ہونے ایک الگ بات ہے لیکن پردے کے احکام جیسے غیر نبی کے لیے ہیں ایسے ہی نبی کے لیے ہیں اسی لیے صحیح بخاری کی ہی روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عورتوں کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں فرمایا بلکہ آپ انہیں پردے میں رہ کر بیعت فرمایا کرتے تھے اس سے وہ پیر عظام بھی عبرت حاصل کرے جو عورتوں کو سامنے بٹھاتے ہیں اور کہتے یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے نفس پر قابو پا لیا ہے ہمارے دل میں کوئی برا خیال پیدا نہیں ہوتا جن کی ازواج کو قرآن مومنین کی ماں قرار دے امہات المومنین اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی والد ہوئے وہ روحانی والد تو اپنے روحانی اولاد کو سامنے نہ بٹھائیں پردے میں رہ کر بیعت کروائیں یہ پیر صاحب نئے نکل آئے کہ یہ عورتوں کو سامنے بٹھا کر اور پھر یہ ان میں بے پردہ عورتیں بھی ہوتی ہیں بال کھلے ہوتے ہیں کلائیاں کھلی ہوتی ہیں اور یہ فیض جاری کر رہے ہیں اور یہ نہیں سوچتے ایسے حضرات بہت معذرت کے ساتھ کہ کوئی برا نہ مانے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آپ تو یہ کام کر کے چلے جائیں گے کیا باد والوں کے لئے یہ چیز لائک تقلید ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر بالفرز فرز کر لیا جائے کہ آپ نے اپنے نفس کو اتنا قابو میں کر لیا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی برا خیال آتا ہی نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعتنی قید کہاں بیان فرمائی ہے کہ اگر آپ کے دل میں برا خیال نہیں آتا تو عورتوں کو سامنے بٹھانا جائز اور بالفرز اگر آپ کوئی جسی نکال بھی لیں تو یہ جب دوسروں کے اندر چیز منتقل ہوگی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرح اپنے نفس پہ اتنا قابو پانے والا ہو تو پھر فتنہ فساد جنم لیں گے تو بہرحال معذرت کے ساتھ کوئی برا نہ مانے تو اس لئے کوئی اگر بہن پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر والے گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ وہ ایسی کتب لا کر دے ایسی سیڈیز لا کر دے اور ایسا ماحول فراہم کرے کہ بہنیں علم سیکھ سکیں لیکن اگر وہ اس میں کوتاہی کا شکار ہے اور بہنیں اپنی ضرورت کے مسائل از خود کسی اجنبی مرض سے سیکھ رہی ہیں اور پردے میں رہ کر اور اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کے ساتھ تو اس سے روکنا اُلٹا گناہ ورنہ وہ بہنیں علم کیسے سیکھیں گی اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سیکھنے کا مکلف بنایا ہے ان کے لئے علم سیکھنا فرض ہے اور آپ ان کے علمی تشنگی بجھانے کے سلسلے میں معاون نہیں بن رہے ہیں تو وہ کیسے علم سیکھیں گے تو اس لئے ایسا منع کرنا بلکل منع ہے بلکہ گناہ ہے یہ کہنا کہ مفتی صاحب سے یا کسی سے بھی میں بھی ہو سکتا ہوں دوسری بھی ہو سکتا ہوں ان سے کچھ معلوم کرنا ہی گناہ ہے یہ بلکل غلط ہے ایسا نہیں میں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو ان لوگوں کے درمیان اس لئے بھیجا یعنی نبی کو انسان بنا کے اس لئے بھیجا تاکہ یہ انسان انسان سے معنوس ہوں اور تبلیغ دین کو قبول کریں کیونکہ اگر فرشتہ یا کوئی اور بھیج دیا جاتا تو یہ لوگ شاید اس کی بات ہم جنس نہ ہونے کی بناتے قبول نہ کرتے تو ان کا کوئسن یہ ہے کہ پھر جنوں میں بھی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کو معنوس کرنے کیلئے کسی جن کو نبی بنا دیا جاتا دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمتیں بہتر جانتا ہے اس نے انسان کی فطرہ تیسی بنائی کہ وہ اپنے ہم جنس سے اقتصاب فیض کرتا ہے لیکن جنوں کی فطرہ تیسی نہیں بنائی جنوں کی طبیعت یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے جنوں سے اقتصاب فیض کرتے ہیں ایسے ہی بلا کراہت بلا کسی کوفت کے بلا کسی ناپسندیدگی کے انسانوں سے بھی اقتصاب فیض کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کثیر جنوں کا اپنی خوشی کے ساتھ رہنا بعض تو زبردستی قید کیے گئے تھے شریر تھے جنوں کا خوشی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہنا اس کو وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ فضر کی نماز عطا فرما رہے تھے تو جنوں کا گروہ قریب سے گزرا اور انہوں نے قرآت کی آواز سنی اور وہ اسے بالکل مبہوت ہو کر رہ گئے اور فوراً اپنے قبیلے میں گئے اور جا کے بتایا کہ اس قرآت کو سننے کے بعد ہم ایمان لے آئیں تم بھی ایمان لے کر آؤ اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ آئے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جنوں کی طبیعت اور کیفیت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ انسانوں سے اقتصاب کرتے ہوئے بالکل جھجک محسوس نہیں کرتے ہیں ہاں انسان اپنے غیرِ ہمجنس کی طرف مائل ہونے سے تھوڑا گھبراتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالکل درست ہے انہوں نے کہا کہ ایک بہن فرماتی ہے کہ کسی شوہر نے اپنی زوجت سے کہا کہ تم بہنوں سے بات نہ کرو اگر تم نے ان سے بات کی یا ان کا نام بھی لیا تو تمہیں طلاق ہو جائے گی غالباً اسی طرح کہا تھا تو اب وہ چاہتے ہیں کہ رجوع کر لیا جائے اپنے قول سے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں جب شوہر کسی طلاق کو کسی فیل پر کسی عمل پر معلق کر دیتا ہے تو یہ زبان سے الفاظ نکل جانے کے بعد اب اس کے ساتھ سے یہ معاملہ نکل گیا ہے لہٰذا اب اگر کوئی بہن اپنے بہنوئی سے جسے مسئلہ ہے کہ بہنوئی سے گفتگو کریں گی تو ضرور طلاق پڑ جائے گی اب یہ قول واپس نہیں ہو سکتا لہذا ان بہن کو چاہیے کہ تھوڑا اشتناب کریں اور ان سے بہنوئی سے بات وغیرہ نہ کریں آج کی قویسن لیتے ہیں بہن نے قویسن کیا کہ ایک شخص زید تھا اس کا بیٹا نافرمان تھا گناہگار تھا اس نے اشتہار دیا اور وہ قرضے وغیرہ لے لیا کرتا تھا لوگوں سے باپ کے نام پر وہ خود غائب ہو جاتا باپ کو لوگ آکے پکڑتے تھے تو باپ نے اخبار میں اشتہار دیا کہ میرا اس بیٹے سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور یہ اپنے لیندین کا خود ذمہ دار ہے پھر اس باپ کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے دیگر وراثہ جو ہیں وہ اپنے اس شخص کو جو یہ نافرمان بیٹا تھا حصہ دینے سے منع کر رہے ہیں اس لیے کہ باپ نے زندگی میں اشتہار جاری کر دیا تھا کہ اس کا میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے کیا یہ صحیح ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ والد اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو سب کچھ دے جاتے تو تو ٹھیک ہے اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہ بنتا لیکن اگر مال انہوں نے اپنی ملک میں رکھا تو صرف اتنا کہہ دینے سے کہ فلان سے میرا کوئی تعلق نہیں فلان سے کوئی تعلق نہیں یہ اظہار ناراضگی ضرور ہے لیکن شریعت ان جملوں کی ادائیگی کے بعد جو خاندانی رشتے ہیں انہیں مکمل طور پر ختم تصور نہیں کرتی ہے لہٰذا وہ بیٹا ہی ہے اور ان کو اس میں وراثت میں سے حصہ ضرور ملے گا اگر نہیں دیں گے تو سارے کے سارے گناہگار ہوں گے چنانچہ اگر کوئی ایسے ہیں والدین وغیرہ جو اپنی کسی اولاد سے سخت بیزار ہیں اور وہ گناہگار ہیں اور ان کو یقین ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ پیسہ وہ غلط کاموں میں ہی اڑائے گا شرابی ہے جواری ہے زانی ہے تو پھر وہ اپنی زندگی کے اندر تمام جو مال و مطا جو ہے اپنے بچوں کے اندر تقسیم کر کے ان کے قبضے میں دے دیں اگر وہ بالغ ہیں تو ان کے قبضے میں دے دیں تاکہ پھر مرنے کے بعد یہ وراست کا مسئل نہیں رہے گا لیکن اگر مال چھوڑ کے مر گیا تو چاہے کترے نافرمان گناہگار کیوں نہ ہو بہرحال اسے اس میں سے حصہ ملے گا ایک ایک کہتی ہے کہ ایک عورت عدت وفات میں تھی ایک مہینہ باقی تھا سسران والوں کی طرف سے بہت زیادہ تنگ کیا گیا اور اگر وہ ایک مہینہ مزید گزار تھی تو بہر کا ویزا بھی ایکسپائر ہو جاتا بیٹا بہر ہے تو انہوں نے عدت ختم کر دی توڑ دی یعنی اور وہ بہر کے ملک چلی گئی تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں وہ بہن گناہگار ہوئیں بہرحال عدت پوری کرنا واجب تھا اگر رشتہ دار یہاں پر تنگ کر رہے تھے مثلا سسرالی تنگ کر رہے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ یہی پر قریب ترین کوئی اور گھر لے کے جو سب زیادہ قریب ہو چاہے وہ محلے کے اندر ہو چاہے اسی شہر کے اندر ہو چاہے دوسرے شہر میں ہو یعنی جو سب زیادہ قریب پڑھتا ہو وہاں پر منتقل ہو کر اپنی عدت کو پورا کرنا چاہیے تھا اگر ویزہ ختم ہو رہا تھا بعد میں ویزہ دوبارہ بھی لگ سکتا تھا دوبارہ وہ چلی گئی تو شدید گناہگار ہوئیں انہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور آئندہ کے لئے اچھا بارحال اب یہ اگر وہ چلی بھی گئی بالفرد اور ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے تو ان کو وہاں پر جا کر بھی عدت وہی پابندی اختیار کرنے پڑیں گی اگرچہ درمیان میں وہ نکل گئی ہیں لیکن میں نے شاید ایک دو پیغرامز پہلے بھی ارس کیا تھا کہ عورت کا دوران عدت گھر سے باہر قدم نکال لینا یہ اس کی عدت کو ختم نہیں کرتا عدت کے ختم ہونے کا تعلق مدت پوری ہونے سے ہے جب مدت پوری ہوگی مثلا اگر ان کے شوہر کے انتقال ہوا ہے تو چار ماہ دس دن پورے کرنے پڑیں گے اور تب ہی عدت ختم ہوگی چاہے گھر میں رہیں چاہے بازاروں کے اندر گھومیں لیکن چار ماہ دس دن بعد ہی عدت ختم ہوگی تو اگر یہ باہر چلے بھی گئی ہیں تو وہاں پر اپنے آپ کو ان کو شرعی پابندیوں کے درمیان در رکھنا ہوگا جب تک کہ عدت تمام نہ ہو جائے یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ محاورتاً یوں کہہ دیتے ہیں کہ اس کا علم تو میرے فرشتوں کو بھی نہیں ہے کیا ایسا کہنا صحیح ہے دیکھیں یہ محاورتاً جملہ استعمال ہوتا ہے اور کسی کا بھی قصد و ارادہ فرشتوں کو جہالت میں مختلع کرنے کا یا کم علمی کی نظبت حقیقتاً ان کی طرف کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی چونکہ اس میں فرشتوں کے لئے تضحیق اور تحقیر کا پہلو ہے اس لئے یہ کہا جائے گا کہ یہ بے عدبی ہے اور اس کو گناہ بھی قرار دیا جاتا ہے کوئی تاجب کی بات نہیں لیکن ہم اس کو کفر نہیں کہیں گے ہاں احتیاطاً تجدید ایمان کا کہہ دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے تجدید ایمان کر لیں کیونکہ فرشتوں کے ساتھ مزاق کی بات کرنا کوئی لطیفہ وغیرہ بنا لینا یا کوئی حقارت کے ساتھ فرشتوں کا تذکرہ کرنا یا ان کے لئے توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا یہ فقہاں نے شدید ناپسند کیا ہے اور بعض نے اس کو اوپر حکم کفر بھی لکھا ہے کہ فرشتوں کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی کفر ہے تو لہٰذا بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ چونکہ جملہ محاورتاً بولا جاتا ہے حقیقتاً فرشتوں کی توہین کا قصد ارادت تو نہیں ہوتا لیکن نا چاہتے ہوئے بھی بہرحال اس کے اندر فرشتوں کے لئے توہین کا پہلو ضرور ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ اس میں گناہگار ہوئے یہ مکروح ہے اور احتیاطاً آپ کو تجدید ایمان کرنا ہوگا یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اس طرح منت مانی ہو کہ وہ ایک مخصوص تعداد میں درود پاک پڑھے گا تو کیا یہ منت درست ہے دیکھیں منت کی درستگی کے لئے ایک شرط یہ بھی رکھی ہے کہ جس چیز کا آپ نے قصد ارادہ کیا ہے اس کی جن سے کوئی عبادت آپ کے فرضی واجب ہو اور ذکر الہی کے اندر کوئی چیز فی نفسی ہم پر فرضی واجب براہ راست نہیں کی گئی ہے یعنی عبادت مقصودہ کے طور پر بہرحال پھر بھی اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح احد کیا ہے زبان سے وعدہ کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ درود پاک پڑھ لیں ایک بھائی نے فرمایا کہ ان کی قضا نمازیں بہت کثیر ہیں وہ اس کو کیسے ادا کریں ضرور طریقہ ارز کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد میرا دل مقام حبیب ہے میں مریض عشق رسول ہوں اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے یہ قضا نمازوں کا پوچھا ہے تو یہ بارہا اس کا جواب دیا گیا بارال بھائی نے پوچھ لیا تو ہم جواب دے دیتے ہیں کہ بالی ہو جانے کے بعد سے لے کر ابھی تک اور احتیاط اس میں یہ ہے آپ چونکہ مرد ہیں تو بارہ سال سے آپ حساب کر لیں کہ بارہ سال سے لے کر ابھی تک جتنی آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہوں یقین آپ کو یاد تو نہیں ہوں گی تو اس میں دل سے پوچھتے ہیں غالب گمان پر عمل کرتے ہیں آپ دل سے کوئسن کریں کتنے سالوں کی نمازیں رہ گئے ہوں گی ایک سال دو سال تین سال چار پانچ چھے سات جہاں آپ کا دل کہے کہ ہاں اس سے زیادہ نہیں ہوں گی بس اتنے سال آپ لکھ لیں مثلا دل مطمئن ہوا کہ بارہ سال سے لے کر ابھی آپ کی موجودہ عمر تک شاید آٹھ سال کی نمازیں نکلی ہوں گی تو آپ وہ آٹھ سال لکھ لیئے اور ہر دن کے اندر بیس رکعتیں ہوتی ہیں دو فجر چار زہر چار عصر تین مغرب پھر چار عشاء پھر تین وطر سترہ فرائز ہوتے ہیں اور تین وطر واجب ہوتے ہیں اس طرح کل بیس رکعتیں قضا کرنی ہوتی ہیں سنن اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی تلوی آفتاب غروب آفتاب اور زوال کے وقت ان کو ادا نہیں کر سکتے باقی تمام اوقات میں قضا نماز ادا کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے آپ فجر کے ساتھ فجر پڑھ لیں زہر کے ساتھ زہر عصر کے ساتھ عصر اور آپ سال پہلے لکھ لیں جیسے مثال کے طور پر پہلے آپ کے ذہن میں آیا کہ میں بالے ہوا تھا سن انیس سو اسی کے اندر مثال کے طور پر لکھ لیں سن انیس سو اسی سے نوے تک نوے تک جتنی نمازیں بنتی ہیں ان کو جیسے سکورنگ بچے کرتے ہیں گول گول انڈے بنا لیں اور جیسے ایک دن کی نماز ہو جائیں ایک انڈے کو کارٹ دیجئے اس طرح جب آپ کا پورا یہ ایک سال پورا ہو جائے گا پھر نیکس جیئر کا بنا لیجئے اور اس کی نمازیں ادا کرتے چلے جائیں یہ بھائی فائی کہتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ان کی زوجہ بے وہ ہوئیں ان سے باہر کی خاتون تھی اس لڑکے کے لیے کسی اور جہت سے محرم بغیرہ نہیں بن رہی تھی تو بلکل خیق ہے وہ ان سے نکاح کرنا جائز ہے کہ چچی سے لڑکے کا نکاح ہو سکتا ہے ایک انہوں نے کہا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا کیا اس کا حکم ہے دیکھیں اس میں علماء کرام کا شدید اختلاف ہے کہ یہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا بہت سے نے تو انکار کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی پر جادو ہو لیکن بعض صحیح ترین دعویات کے اندر ایسا ثابت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا یہود کی طرف سے اور باقعدہ اس کے اثرات بھی ظاہر ہوئے لیکن یہ اثرات آپ کی دیگر زندگی کے جو شعبے تھے ان میں تو ظاہر ہوئے تبلیغ دین کے سلسلے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوا اور یہ بالکل عارضی طور پر کچھ حرصے کے لئے اثرات ضرور رہے تھے پھر قلعاوذ برب الفلق اور قلعاوذ برب الناس دونوں صورتوں کے نازل ہو جانے کے بعد یہ اثرات مکمل طور پر ختم ہو گئے سرکار نے ان صورتوں کو پڑھا دم کیا وہ سب ختم ہو گئے تو اس لئے بہرحال اس جادو کو تسلیم کر لینے میں شرن کوئی اس میں بیعدبی کا پہلو نہیں ہے کیونکہ مستند روایات اگر نہ ہوتیں اور صرف یہ ہماری عقل اور ثواب دیت پر موقوف ہوتا تو پھر شاید اس میں کوئی بیعدبی کا شائبہ ہوتا کہ ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں لیکن جب مستند روایات موجود ہیں تو پھر ہمیں اس میں منصوب کرنے کی طرف ان روایات کو بنیاد بناتے ہوئے کسی بیعدبی کے پہلو کو ملحوظ نہیں رکھنا چاہئے یہ ہو سکتا ہے لیکن جیسے یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کے اثرات تبلیغ دین اور احکام خودنوندی پہنچانے کے سلسلے میں کسی لحاظ سے رکاوٹ نہیں بنے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تبلیغ فرماتے رہے اس کا اثر اس پر ظاہر نہیں ہوا یہ کہتے ہیں کہ بچی کا نام ایمان رکھنا کیا شریح حیثیت ہے دیکھیں ہم بارہاں کہہ چکے ہیں کہ ہر نام یا ہر لفظ نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے لہذا ایمان نام رکھنا یہ مطلب کوئی نام نہیں ہے کیونکہ یہ مفدر ہے مفدر معنی ایک ایسا ایسا لفظ ہوتا ہے جس میں وصفی معنی ہوتا ہے وہ کسی ذات کے اوپر دلالت کرتا ہی نہیں ہے کسی ذات پر ہم بول نہیں سکتے رسے کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا یہ صرف اوصاف تو ہیں یہ اب ہم کہیں جی کھانا ساوار ہے یہ سونا ساوار ہے یہ جاگنا ساوار ہے یہ اڑنا ساوار ہے تو یہ عجیب و غریب سے ہوگا اس طرح ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین رکھنا ایمان لانا کسی پر بھروسہ کرنا تو اب یہ ایسا نام رکھنا یقین اسی بات ہے کہ یہ نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کیونکہ اس میں ذات کے اوپر دلالت نہیں ہے لیکن بارہ لوگ رکھ رہے ہیں مشورہ ہمارا یہ ہوگا جس ایک بھائی نے آگے اپنے بچے کے بارے میں کہا شاید اگست میں وہ پیدا ہوئے ہیں ان کا نام رکھنا چاہ رہے ہیں کیا نام رکھیں تو یہ کیوں آخر ہم اپنے نبی کی بات ماننے میں کونسی شرم و ججک ہے مجھے سمجھ بے نہیں آتا کہ ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں آپ کے عدب و احترام کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں آپ کا عدب بھی ہے احترام بھی ہے اور پھر نبی کریم کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو ایک روایت میں فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھو اور ایک روایت میں واسع طور پر فرمایا کہ فرشتوں کے نام پر نام مت رکھو بعض لوگ بچوں کے نام میکائل اسرافیل رکھ دیتے ہیں یہ ناجائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے آپ کے مشورے کو نظر انداز کر کے پھر ہم اگر یہ سمجھیں کہ اب ہم وہ جو نام رکھ رہے ہیں اس میں برکت پیدا ہو جائے گی میرے خیال میں تو یہ انتہائی نامناسب خیال ہے اور ایک عاشق رسول سے اس قسم کے معاملات کا سرزد ہونا بہت زیادہ قابل توجہ ہے اور ایسے سے نام رکھیں گے ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں وہ نام لیتا نہیں ہوں کہ کسی کا ہوگا تو کوئی دلازاری ہو سکتا ہے ایسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہ کبھی کسی کے وہم و گمان میں وہ نام نہیں آیا ہوں گے جو بھی الٹا سیدھا پٹا خاصا نام آیا وہ فوراں یہ نام رکھ دیتے ہیں انفرادت پسندی کی وجہ سے تاکہ ہمارا بچہ نام کی اعتبار سے سب سے منفرد نظر آئے تو برا محسوس نہ کی جائے گا لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جب میدان مہاشر میں آپ کے بچے کا نام پکارا جائے تو خود آپ کو شرمندگی ہو کہ وہاں پر کاش آپ یہ سوچیں کہ کاش ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند والے نام رکھتے اور آج جب ہمارے بچے کا نام فرشتے کی جانب سے پکارا جائے پکارا جاتا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو یہ عجیب و غریب نام نہ پکارا جاتا جس کو سننے کے بعد مطلب جو اللہ تعالی کے نیک بندے ہیں وہ تو ہر اس چیز کو پسند فرماتے ہیں جس میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہو اور اوٹ پٹان قسم کے نام جن کے کوئی معنی ہی نہیں نکلتا ہے بلکہ وہ کسی زبان کے لفظ نہیں ہیں آپ دیکھیں کسی وہ ڈکشنری کو اٹھا کر دیکھ لیں نہیں ملیں گے جہاں سے جو بس آیا شین کو لام سے ملا دے لام کو کاف سے ملا دے انٹا سیدھا نام بن گیا وہ رگ ڈالا بچوں کا نام تو یہ بالکل غلط طریقے کار ہیں ہمارا مذہب اسلام اتنا کامل ترین مذہب ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مکمل ترین معلومات فرام فرماتا ہے یہ ہماری کوتہیاں ہیں کہ ہم اس سے اقتصاب فیض نہیں کرتے ہیں اور ماذا اللہ سبح ماذا اللہ اپنے اکابرین کے ناموں سے اب ہمیں لگتا ایسا ہے کہ ایک کراہ سی ہو گئی ہے ناپسندیدگی سی ہو گئی ہے بعض وقت بچیوں کے نام بتایا جاتے ہیں یہ تو پرانا نام ہو گیا ہے ارے پرانا ہو گیا چھوڑ دیجئے یہ دیکھئے کہ بچی کو برکات کتنی حاصل ہو رہی ہیں سو روپے کا نوٹ بھی تو پرانا ہو گیا ہے پچاس روپے کا نوٹ بھی تو پرانا ہے ہزار روپے کا نوٹ اگر پرانا ہے تو کیا اٹھا کے پھیک دیتے ہیں کہ یہ پرانا ہو گئے جی پھیک دو امہ جان امی جان اببہ جان بھی تو پرانے ہو گئے ہیں تو کیا اٹھا کے پھیک دیں اگر بیوی سے شادی ہو گئی چالیس سال گزر گیا تو یہ کہہ کہ کوئی بیوی کو باہر نکال دیتا ہے پرانی ہو گئی تو ہر پرانی چیز کے قابلے نفرت ہوتی ہے ماذا اللہ یا وہ باعث کراہت ہوتی ہے پھر سے غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھ دیں گے توفیق قطع فرمائے ایک انہوں نے کہا کہ کیا ولی کی قبر کو پکا کرنا جائز ہے دیکھیں قبر کو بلا ضرورت پکا کرنا کسی کی بھی جائز نہیں ہے چاہے وہ عام آدمی ہو چاہے وہ فقہاں ہوں اولیاء ہوں بلکہ انبیاء علیہ السلام کی قبور کو بھی بلا ضرورت پکا کرنا جائز نہیں اور جہاں ضرورت ہو وہاں بلکل جائز ہے مثال کے طور پر وہ تو پھر عام آدمی کی بھی جائز ہے کوئی کفن چور ہیں وہاں پر یا پانی آنے کا اندیشہ ہے کہ کچھی قبر بیٹھ جائے گی اس وقت پکا کرنا جائز ہے یا ایسے وہاں پر جانور ہیں کہ قبر کھود کر لاش کی بے حرمتی کریں گے اور قبر کھل جائے گی پھر لوگ اس کو دیکھیں گے تو وہاں پر بھی قبر کو پکا کرنا جائز ہے اسی طریقے سے اگر بے عدبی بہت زیادہ عام ہو چکی ہو اور غالب گمان یہ ہو کہ جیسے لوگ عام قبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں تو کسی نبی کی یا ولی کی یا کسی صحابی کی قبر کی بے حرمتی کریں گے تو اس قبر کو اس قصد و ارادے سے اوپر سے پکا کرنا تاکہ لوگ دور سے دیکھ کے کم از کمی سمجھ جائے گے کسی بدر کی قبر ہے تو بے عدبی سے محفوظ ہو جائیں یہ بھی ایک ضرورت ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر جہاں آپ مزارات پر جاتے ہیں جو سامنے آپ کو قبر نظار آ رہی ہوتی ہے وہ حقیقتاً قبر ہوتی ہی نہیں ہے وہ ایک نقلی قبر بنائی ہوتی ہے اس کے نیچے کافی نیچے یہ کمرہ سا ہوتا ہے اس کے اوپر قبر بنا دیتے ہیں آپ اگر نیچلے تیخانے سے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی کچھی قبریں ہوتی ہیں چھوٹی سی قبر ہوتی ہے ایک بالے شنشی ہوگی چھوٹی سی قبر وہ اصل قبر ہوتی ہے اور یہ جو قبر ہوتی ہے اوپر بساوقات یہ شفت دکھانے کے لئے ہوتی ہے تاکہ اس پہ کوئی بیعدبی وغیرہ نہ ہو جائے اکثر یہی ہوتا ہے جیسے داتا صاحب وغیرہ کی قبر ہے نیچے اصلی ہے اوپر ایسا بنائی ہوئی ہے اکثر ایسی ہوتے ہیں قبور وغیرہ تو اس لئے بہرحال صحیح ضرورت ہو تو قبر کو پکا کر سکتے ہیں اور بلا ضرورت کسی کی قبر کو پکا کرنا جائز نہیں ہے یہ بھائی کہتے ہیں کہ بوڈی بلڈنگ کرنا کیسا ہے دیکھیں اگر تو اپنی صحت کو صحیح قائم رکھنا اور جسم کو خوبصورت بنانا مقصود ہو اور اپنے اپنے کو فٹ رکھنا مقصود ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کرنا کہ میں مذہب اسلام کے اپنے طاقت کے ذریعے اسلام کی مدد کروں گا کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں چند چیزوں کی قید رکھی جائے نمبر ایک سطر وغیرہ نہ کھولا جائے نمبر دو اس میں کوئی قصد و ارادہ غلط قسم کا نہ ہو کہ بوڈی بلڈنگ کر کے جان بنا کے پھر غریبوں کے اور کمزوروں کے اوپر روب جماؤں گا اور ان کی مار لگاؤں گا پٹائیاں کروں گا اور لوگوں کے جب میری بوڈی دیکھیں گے خوفزدہ ہوں گے سہم جائیں گے تو اس سے حضر نفس حاصل کروں گا بنائیں بوڈی دکھائیں نہیں اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے اور چال اپنی کوششیں کریں کہ تکبرانہ نہ ہو اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے جہاں تھوڑی سی بوڈی بنی نہیں وہاں پر ٹائٹ سے ٹی شٹ پہن لی تاکہ جرحہ مچھلی مچھلیاں سہی نظر آئیں اور سینہ چھوڑا اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر کوئی خفچی سے لگ جاتی ہے اس طرح کر کے چلیں گے وہ ایسا کہ جیسے بچارہ روبورٹ چلتا وہ آ رہا ہے اور اکڑ کے چلنے کی ایک عادت سی بن جاتی ہے یہ چیز نہیں ہونے چاہیے طاقت کے ساتھ آجین کی ساری وہ بہت اچھی بات ہے آپ کتنے بڑے باڈی بیلڈر بن جائیں کتنے طاقت پر بن جائیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاقت میں نہیں بڑھ سکتے آپ کو دنیاوی چار ہزار مردوں کی طاقت دی گئی تھی چار ہزار مردوں کی اتنی سرکار کے اندر طاقت تھی لیکن کبھی بھی آپ نے تکبرانہ چال کو پسند نہیں فرمایا انتہائی آرز ان کے ساری کے ساتھ آپ رہے اسی سنت کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے بھائی نے فرمایا کہ ان کی شادی ہوگی نکاح ہو گیا تھا رخصت یہ بھی نہیں ہوئی کہ لڑکی والوں کو کسی نے ان کے بارے میں کچھ غلط فہمیے ڈال دی ان کے کہنے کے مطابق تو انہوں نے کورٹ سے فسقے نکاح کروا لیا بغیر شوہر کی اجازت کے اور بچی کا نکاح کئی اور بھی کر دیا تو کیا یہ صحیح ہے دیکھیں اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ واقعی آپ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا صرف غلط فہمیہ تھی تو یہ کورٹ کا خلا جو خلا لوگ کہتے ہیں یہ فسقے نکاح ہوتا ہے ویسے یعنی فسق مانے ختم کرنا تو نکاح یہ کورٹ سے نکاح کا ختم کرنا جائز نہیں ہے وہ لڑکی آپ ہی کی منکوہ رہی جب آپ کی منکوہ رہی تو ان کا کسی دوسرے شخص سے نکاح ہوا ہی نہیں اور جب نکاح نہیں ہوا تو اب گویا کہ وہ اجنبی شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں اور وہ یقینی سی بات ہے اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ وہ حرام زندگی ہے شوہر جب تک نہ کریں اب ہمارا آپ کو مشورہ یہ ہے اگر ایسا ہو گیا ہے آپ لڑکی کو طلاق دے دیں ان گھر والوں کو بتا دیں کہ بھئی میں طلاق دے چکا ہوں اپنے الفاظ ادا کر لیں اور وہ لڑکی عدد گزارے ترس کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر سچ کہا ہے تو باہرالو لڑکی گناہگار ہوتی رہے گی اور اس کے ماباب شدید گناہگار ہوں گے کیونکہ انہوں نے اس بچی کو گناہ کبیرہ کے طرف مائل کیا ہے اور تمام ہمارے دیکھنے والے بھائی بہنوں سے ہمارے گزارش ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنے شرع مسائل کے حل کے لیے علماء سے فقہہ سے رجوع کریں تو یہ بہت بہتر ہے تو اس طرح کے معاملات آگے نہیں ہوں گے آیت کریمہ کے بارے میں کوئسن کیا تھا کہ کب پڑھیں کیسے پڑھیں کوئی پریشانی وغیرہ ہو تو جتنی تعداد میں آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے شریعت نے کوئی وقت مخصوص نہیں کیا ہے ذہن میں رکھیں تو اب الحمدللہ ہمارا یہ ایمیل ایڈرس پر چل رہا ہوگا آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کوئی بہت ضروری ارجنٹ مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اور یہاں کول آپ کی نامیلے تو آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے اب اپنے مذبان کو ہمارے کیو ٹی وی کے پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ شعور عطا فرمائے کہ ہر ضرورت کے وقت ہر شرع حاجت کو حل کرنے کے لئے آپ صرف مسئلہ علماء کرام سے رجوع کریں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العظمین میرے وردِ لب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے میرے وردِ لب ہے نبی